سبسکرائب کیجئے ٹیک ٹاک چینل کو اور بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں شکر اللہ کا اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ نئے سال کے آپ کو ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کے اپسوڈ جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیا ہوگا اس سے پہلے ہم شروع کریں میں چاہتا ہوں میچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پک کیجئے اور دیئے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ناظرین میں آج جو ہے چینج ایک لیک ہے ویڈیو کے لیے تو جو جو بھائی میرے پانچ مرلے کے جو ہے گھر یا جو بھی ہے دس مرلے یا جتنے بھی وہ گھر بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں جو ضروری ہے وہ ہے پچھلی کے میٹر کی تو آج میں آپ کے لیے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انفرمیشن کہ جو جو بھائی اپنا گھر نیا بنانا چاہ رہے ہیں یا جو ہے سوچ رہے ہیں کہ میں بنائیں تو میں چاہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ ان لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ اپنیشن شیئر ہو اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے جو ہے میٹر جو لگانے کے لیے آپ کے لیے جگہ کی ریجسٹری کی کوپی ہونا بہت ضروری ہے جو پلارٹ اگر آپ نے خرید ہے اس کی جگہ کی ریجسٹری کی کوپی آپ کے پاس موجود ہو اور شنافتی کارڈ کی کوپی ضرورت ہے انہ Measurem着 اپلائی کرنے کے لیے بجلی کا اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک عدد گواہ شنافتی کارڈ کی کوپی شنافتی کارڈ کی کوپی گواہ کی اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے جناب ہم سائے کے بجلی کے میٹر کی ایک کوپی جو بجلی کا بل ہے نام سائے کا اس کی ایک کوپی آپ کو چاہیے تو جناب یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں ان چار چیزوں کی کاپی آپ کے پاس ہو اور آپ جو ہے کسی بھی دفتر کے باہر جو بھی جو متعلقہ محکمہ بابڑا جو بھی فیس کو وغیرہ کیونکہ میرا تعلق فیصلہ باز سے ہے تو ان کے سامنے ہی جو دفتروں کے باہر بینچ رکھ کر بیٹھے ہوئے لوگ وہ فارم فیل کرتے ہیں فارم فیل کر کے آپ کو فائل تیار کر کے دے دیں گے تو تقریبا جو میں نے انفرمیشن کٹھی کی ہے اس میں جناہ وہ تین سو روپے لیں گے آپ سے کی بنا دیں گے اس کے ساتھ آپ نے یہ چار چیزیں لینا بہت ضروری ہے چار چیزیں جمع کرا کے تو آپ کی فائل مکمل ہو جائے گی فائل مکمل ہونے کے ساتھ ہی آپ جو ہے اس کو سمیٹ کر دیں گے سمیٹ کرنے کے بعد سروے ہوگا سروے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کے نام پر ایک ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا ڈیمانڈ نوٹس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آج کل دو طرح کے ڈیمانڈ نوٹس چل رہے ہیں ایک وہ جو پرانے کلونیاں بنی ہوئی ہیں پرانے جو محلے ہوگا اس کے اندر ڈیمانڈ نوٹس فرق ہے اور جو آج کل جو نہیں جو ہے کلونیاں ہوگا بن رہی ہیں جیسے جو گیٹڈ کمیونٹی ہوگا تو ان کے اندر زیادہ ڈیمانڈ نوٹس فرق ہے جو آم جو کلونیا ہوگا جو آم محلے ہوگا اس کے اندر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھری فیز کا نہیں میں آپ کو سنگل فیز میٹر کے بارے میں بتا رہا ہوں سنگل فیز میٹر کے لیے جو ڈیمانڈ نوٹس انہوں نے آپ کو ایشو کرنا ہے وہ سات ہزار چھے سو ساٹھ روپے کا سات ہزار چھے سو ساٹھ روپے کا ڈیمانڈ نوٹس آپ کو ایشو کریں گے وہ اس کے بعد جو دوسری کلونیا وغیرہ بانرین گیڈیٹ کمیونٹی وغیرہ اس کے اندر آپ کو ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا گیارہ ہزار ساتھ سو چھونٹھ روپے کا الیون تھاؤزن سیون انڈرین سکسٹی فور روپیز کا یہ دو طرح کے ڈیمانڈ نوٹس ہوں گے تو آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا جو بھی پلات ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے تو یہ دو طرح سے ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہو جائیں گے یہ ایشو ہونے کے بعد آپ نے جو ہے متعلقہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلانے بینک میں آپ نے جا کر یہ ڈیمانڈ نوٹس اتارنا ہے ڈیمانڈ نوٹس جو ہے جمع کرانے کے بعد اس کے ساتھ ایک عدد آپ کا لگے گا جی وائرنگ ٹیسٹ ریپورٹ وائرنگ ٹیسٹ ریپورٹ ضروری ہے وائرنگ ٹیسٹ ریپورٹ آپ جو ہے وہ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ ادھر سے تین سو روپے دے کر تو وہ خود ہی جو ہے وائرنگ ریپورٹ وغیرہ ساری ریڈی کر دیں گے ساری ریڈی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ فائل واپس سمیٹ کر دینی ہے تو اس طرح آپ کا یہ جو پروسس ہے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد یہ مکمل ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ میٹر ایشو ہو جائے گا اور وہ لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کے گھر کے بعد میٹر جو ہے لگا دیں گے اس طریقے سے جناب آپ کا جو ہے گھر بنانے کے اندر سب سے پہلا جو میرے حساب سے سب سے پہلی چیز ہے وہ مکمل ہو جائے گی میٹر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میٹر کے بغیر آپ کا گھر کا کام بالکل بھی شروع میرے حساب سے تو ہو نہیں سکتا بالکل بھی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹر ویڈیو تھی تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نیچے دیئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے اور دیئے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی تمہار ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ناظرین اب ہم بات کریں گے اپنے نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں تو نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں اپنی ویڈیو میں ضرور منچن کروں گا کہ میں نے نیو ایئر ریزولوشن کیا بنائے ہے تو میں چاہتا ہوں آج آپ بھی ضرور اپنا اپنا نیو ایئر ریزولوشن نیچے کومنٹ باکس میں اس سال نیو ایئر ریزولوشن جو بنائے ہے وہ یہ میں نے تیہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ 30 کلوز ویٹ جو ہے اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو یہ تھا ناظرین میرا آج میرا اس سال کا نیو ایئر ریزولوشن تو آپ بھی ضرور اپنا اپنا نیو ایئر ریزولوشن نیچے کومنٹ باکس میں ضرور منچن کیجئے اور ضرور بتائیے تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ضرور آپ کا جو ہے مینشن کر کر آپ کا میں ریزولوشن پڑھوں گا اس کو میں اپنی ویڈیو کے اندر ضرور شامل کروں گا تو میں آپ کا بہت تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ جو ہے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں کومنٹس کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے آپ اس کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کا بٹن ابھی تک ریڈ کلر میں موجود ہے تو اس کو آپ ابھی اسی وقت اس کو بلیک کلر میں کریں ساتھ ہی بل آئیکن کو آل پہ کلک کریں جب تک آپ اس کو آل پہ کلک نہیں کریں گے تو میری جو تمام ویڈیوز ہیں آپ تک نہیں پہنچیں گی اس کا نوٹیفکیشن آپ تک نہیں پہنچے گا بہت ساری انفرمیشن میں آپ لانے والا ہوں لیٹس جو ہے دوہزار اکیس کے اندر تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو مجھے اسمان کو ٹیک ٹاک چینل سے جلد دیجئے اللہ حافظ